بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی ظلم و ستم چوری و ڈاکہ زنی زناکاری اور بدکاری بالکل عام تھی جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا معمولی معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جگڑا ہوا تھا عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا انہیں میراس میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے زلط و رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کمزوروں یتیموں اور بے قصوں کے ساتھ بڑی نائنصافی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا اس طرح کی اور بھی بہت سی دوسری برائیاں ان میں رواج پا چکی تھی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خجور کے گچھے کا چلنا ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس خجور کے خوشے کو بلالوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لوگے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا دیہاتی فوراں اس معجزے کو دیکھ کر ایمان نے آیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں عذاب قبر سے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیہ والممات ومن فتنة المسیح الدجال ترجمہ اے اللہ میں عذاب قبر سے عذاب دوزخ زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت انصاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ تعالی کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی حکومت اہل وعیاد اور ریایہ کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں فضول خرچی کرنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اسراف و فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نمبر سات دنیا کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں میں غور کرنے کی دعوت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے انسان کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا پھر اس زمین میں سے غلہ انگور ترکاری زیتون اور خجور گھنے باغ میوے اور چارہ پیدا کیا یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لئے ہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں حور کی خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھاک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کی اوڑنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج سرکے کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے فائدہ محدثین حضرات کہتے ہیں کہ سرکہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا کھانے کو حضم کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ مو پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ کھلے مو میں شیطان داخل ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی